To The Empirical Science Academy فرنس آج کس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کے ریلیشنس کی کے شروع سے اب تک کیا صورتحال رہی ہے اور کرنٹ سیچویشن کیا ہے دونوں کے ریلیشنس کی ڈیٹیل کے ساتھ ہم بات کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں اگر لوکیشن کی بات کیجئے تو پاکستان کے نورت ویسٹ میں افغانستان اور ان کے جو کرنٹ پریزیڈنٹ ہیں وہ ہیں اشرف غنی جو کہ دو ہزار چودہ سے صرف کر رہے ہیں ان سے پہلے حامد کرزئی تھے دو ہزار چودہ میں یہ صدر بنے دو ہزار انیس میں دوبارہ الیکشن ہوئے تھے تو اس کے دوران یہ دوبارہ صدر الیکٹ ہوئے تھے کیپیٹل افغانستان کا کابل اگر میجر مسلم پاپولیشن دیکھیں تو وہ سنی مسلم ہے ایریا ٹوٹل تقریباً ڈھائی لاکھ سکیر کلومیٹر بنتا ہے پاکستان چار کنٹریز کے ساتھ اپنا بارڈر شیئر کرتا ہے ایران افغانستان چائنہ اور انڈیا لیکن سب سے جو لیندھی بارڈر ہے وہ پاکستان کا افغانستان کے ساتھ ہے جس کو ہم ڈیورین لائن بھی بولتے ہیں اس کی لیندھ آپ کو ڈیفرنٹ آرٹیکلز کے اندر ڈیفرنٹ ملے گی چوبیس سو تیس کلومیٹر بھی ہے بائیس سو باون بھی اس کو ہم ڈیورین لائن بھی بولتے ہیں اس کا نام رکھا گیا تھا اس ٹائم کے بریٹش انڈیا کے جو فارن سیکٹری تھے ان کے نام پہ مونٹیمر ڈیورینڈ اور افغان رولر جو تھے اس ٹائم کے وہ تھے عبد الرحمان خان ان کے درمیان اٹھارہ سو ترانوے کے اندر ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا اور اس کے تحت ہی یہ لائن کھینچی گئی تھی ارگنیزیشن کے اگر بات کریں تو دونوں کنٹریز کامن ممبر ہیں او آئی سی کے ارگنیزیشن آف اسلامی کارپوریشن جس کا ہیڈکوائٹر سعودی عرب کے اندر ہے ایکنومک کارپوریشن آرگنیزیشن جس کو پہلے آر سی ڈی بھی بولتے تھے اس کا کپیٹل آپ کو تہران میں ملے گا اسی طرح سے ساؤتھ ایشن ایسوسیشن اریجنل کارپوریشن جو ہیڈکوائٹر ہے وہ آپ کو نیپال کے کپیٹل کٹمنڈو میں ملے گا ہسٹوریکل بیگراؤنڈ کی اگر بات کریں تو اس کو ہم پہلے حصے میں ڈسکس کریں گے کہ انیس سو سنتالی سے لے کے انیس سو تہتر تک انیس سو تیتیس سے انیس سو تہتر یعنی کہ یہ چالیس سال کا جو ڈیوریشن بنتا ہے اس کے اندر افغانستان کا جو رولر تھا وہ تھا محمد زہیر شاہ جو کی لاسٹ کینگ مانے جاتے ہیں اب جیسے ہی پاکستان ازاد ہوا تو وہ یوینو کا ممبر بننے کے لئے گیا تو وہاں پہ پاکستان کی شمولیت کی مخالفت کرنے والا جو پہلا کنٹری تھا وہ افغانستان تھا اب پاکستان جیسے بنا اس کو بہت سی مشکلات کا پہلے ہی سامنا تھا تو انہوں نے پاکستان کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا افغانستان نے پاکستان کے خلاف پروپاگنڈا پہلے تو شروع کر دیا اپنے ٹی وی پہ ریڈیو پہ اور پاکستان کے جو کی پی کے اندر پشتون تھے اور بلوچستان کے اندر جو بلوچ تھے ان کو ورگلانا شروع کر دیا کیونکہ وہ افغانستان کے ساتھ سیمی ٹرائبز کے تھے ان کے لیے الگ کنٹری الگ سٹیٹ جس کو پشتونستان بھی کہا جاتا ہے پختونستان بھی آپ کو ملے گا تو وہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیا اس کو سارے کو سپورٹ کر رہا تھا جی انڈیا اور یو ایس ایس آر یو ایس ایس آر جو پریزنٹ ریشیا ہے یہ پہلے یو ایس ایس آر تھا اس کو یونائٹڈ سوویٹ سوشلسٹ پبلک کہتے تھے انیس سو اکانوے کے اندر اس سے پندرہ کنٹری جو افغانستان سے اوپر ہیں وہ سیپرٹ ہو گئے تو جو باقی جو بچ گیا تھا اس کو آج ہم روس یا رشیا بولتی ہیں اب اس دوران میں پاکستان اور افغانستان نے سب سے پہلے اپنے جو ڈپلومیٹک ریلیشن سٹارٹ کرنے کی ٹرائی کی وہ انیس سو اٹھالیس کے اندر تھا اور پاکستان کی طرف سے سب سے پہلے ایمبیسڈر جو سفیر افغانستان میں بھیجے گئے وہ تھے ابراہیم اسماعیل چندریگر جو کے بعد میں پاکستان کے وزیراعظم بھی بنے تھے چھٹے وزیراعظم انیس سو ستاون کے اندر اسی طرح افغانستان کی طرف سے جو ایمبیسڈر بھیجے گئے وہ تھے سردار شاہ علی خان جو کہ اس ٹائم کے کنگ یعنی کہ محمد علی شاہ کے انکل تھے وزیٹ کو اگر دیکھیں تو پاکستان کی طرف سے سب سے پہلا وزیٹ افغانستان کا کیا تھا کمیونکیشن لیڈر سردار عبدالعب نشتر نے اور افغانستان کی طرف سے آئی تھے مولا شور بازار جو کہ وہاں کی مذہبی اور پرسنیلٹی تھے اب ان ریلیشن سے جو پشتونستان والا مسئلہ تھا وہ بالکل بھی آوٹ آف کنٹرول ہو چکا تھا ان ریلیشن سے اس پہ کوئی فرق نہیں بڑھ رہا تھا تو اسی دوران میں پاکستان کی جو امبیسی تھی افغانستان کے اندر اس پہ اٹیک ہوتا ہے پاکستان کے کل سنٹرلٹ پہ اٹیک ہوتا ہے تو انیس سو پچپن میں وہاں پہ پشتونستان کا جھنڈا لہر آیا گیا اور جو ڈیورین لائن کا جو آرٹیکل تھا ٹو جس کے اندر اس کو ایزا بانڈری مانا گیا تھا دونوں کنٹریز کے درمیان اس کو بھی انہیں نے کلیرلی وائلیٹ کرنا شروع کر دیا اب ورلڈ لیڈرز اس لائن کو ایزا بانڈری دونوں کنٹریز کے درمیان انڈوس کرتے لئے لیکن انہوں نے اس کو بلکل ماننے سے انکار کر دیا حالات جب بہت زیادہ خراب ہو گئے تو دوسرے کنٹریز انوالف اندر ہوئے یو ایسے سعودی ارابیہ اسی طرح سے میسر کے جو جمال عبدالناصیر تھے انہوں نے جو ان کے درمیان ٹینشنز تھی ان کو سالف کرنے کی کوشش کی جیسے ہی ٹینشنز تھوڑی سی کم ہوئی تو پاکستان کے جو پہلے صدر ہیں انہوں نے وزٹ کیا تھا افغانستان کو تو وہ تھے سکندر مرزا 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین بننا تھا اس سے پہلے پاکستان کے اندر صدر کا جو کوئی عوضہ نہیں تھا اس سے پہلے گورنر جنرل تھا اس کے بعد یہ جو عوضہ ہے وہ 1956 میں پہلی بار بنائیا گیا تو اسی دوران پرائنویسٹر کون تھے حسین سوراوردی انہوں نے بھی ایٹور کیا اس کا افغانستان کا اسی طرح سے افغانستان کے جو کنگ تھے وہ بھی پاکستان میں آیا اور پاکستان کے وزیراعظم جو تھے فیروز خانون ان سے ملاقات بھی کی ان سے میٹنگ کی اب دیکھیں کہ 1957 کے اندر پاکستان کے وزیراعظم اور تھے 1958 میں اور یہ جو اسکندر مرزا کے دور میں پاکستان کے چار وزیراعظم چینج ہوئے تھے افغانستان کے جو وزیراعظم تھے اس ٹائم کے سردار دعود خان کنگ محمد زہیر شاہ تھے ان کے کزن تھے یہ دعود خان تو یہ اس ٹائم پہ وزیراعظم تھے لیکن ان وزیرڈ سے وہ جو پرابلم تھا پختونستان والا وہ بالکل بھی کم نہیں ہو رہا تھا ان کے جو فورن منسٹر تھے نعیم انہوں نے واضح طور پر پاکستان کو دھمکیا دینا شروع کر دیں کہ اس مسئلے کو جی سولپ کیا جائے تو اس ٹائم پہ حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے کہ پاکستان کو افغانستان کے ساتھ اپنے سارے ڈپلومیٹک ریلیشنز ختم کرنا پڑے اب درمیان میں ایران آ گیا اس نے دونوں کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کی اور دونوں کنٹریز نے اپنی جو ایمبیسیز تھی دونوں ملکوں میں وہ دوبارہ سے ری اسٹیبلش کرنا شروع کر دیں اب انیس سو پینسٹ کے اندر پاکستان اور انڈیا کی وار ہوتی ہے اس طوران میں انڈیا کیا چاہتا ہے افغانستان تھے وہ زہیر شاہ سے کہتے ہیں کہ ایک طرف سے ہم اٹیک کرتے ہیں دوسری طرف سے پاکستان پہ آپ اٹیک کریں لیکن انہوں نے اس کو واضح طور پر انہوں نے اس کو ریفیوز کر دیا اور اس کا بعد میں ایوب خان نے وزٹ بھی کیا تھا اور ان کو تھانکس بھی بولا تھا جا کے اب انیس سو تہتر میں کیا ہوتا ہے زہیر شاہ کے ساتھ تھوڑے سے ریلیشنز اچھے ہونے لگے تھے پاکستان کے اسی دوران میں ان کے جو کزن ہیں انہوں نے ملٹری استعمال کر کے اور ان کی پاور کو ہتھیا لیا جیسے ہی وہ کنٹری سے باہر گئے تھے تو پیچھے سے تختہ پلٹ ہو گیا اب دعود خان کے آنے سے دوبارہ سے ریلیشنز جو تھوڑے بہتر ہونے لگے تھے دوبارہ سے خراب ہونا شروع ہو گئے لیکن اب پاکستان میں زلفکار علی بھٹو کی حکومت تھی تو دعود خان اور زلفکار علی بھٹو نے دونوں نے دوسرے کے کنٹریز کا دورہ بھی کیا انیس سو ستتر کے اندر کیا ہوتا ہے جی زیاء الحق پاور میں آ جاتے ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت ہی مذہبی ایک لیڈر بانے جاتے ہیں وہ بھی جو کہ دوسرے جترے بھی کمیونسٹ کنٹری تھے جیسے کہ یو ایس ایس آر ہو گیا ان کے خلاف تھے اسی دوران میں افغانستان کے اندر انقلاب آتا ہے جس کو اپریل ریولیشن یا سار ریولیشن بولا جاتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ داؤد خان کو قتل کروا دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ ایک نئی پارٹی حکومت بنا لیتی ہے کمیونسٹ پارٹی یہ ہم ایک الگ ویڈیو کے اندر بات کریں گے کہ کمیونسٹ گورنمنٹ کونسی ہوتی ہے کیونکہ یو ایس ایس آر کمیونسٹ گورنمنٹ تھی اسی کی سپورٹ سے یہ حکومت یہاں پہ بن گئی جس کو پی ڈی پی اے یا پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان کہا گیا یہ بن گئی اس کے جو پہلے پریزیڈنٹ بنے وہ تھے نور محمد ترک آئی ایک ہی سال کے اندر ان کے بھی انہوں نے پاکستان کے ساتھ کچھ حل جو ریلیشنز سے بیٹر کرنے کی کوشش کی جیسے ہی کوئی حکمران پاکستان کے ساتھ ریلیشنز بیٹر کرنے کی کوشش کرتا تھا اس کو مروا دیا گیا تھا ایک سال کے اندر اندر ان کو مروا دیا گیا اس کے بعد حفیظ اللہ امین آئے حفیظ اللہ امین نے وہ بھی اب کمیونسٹ گورنمنٹ کے پریزیڈنٹ تھے تو اسی طرح سے جو یو ایس ایس آر ہے یعنی کہ وہ تو سب سے بڑا کمیونسٹ کنٹری تھا انہوں نے اس کو لالش دیا کہ ہم اپنی فوج بھیجتے ہیں کیونکہ اس کی جو گورنمنٹ تھی وہ اتنی زیادہ سٹیبل نہیں تھی تو آپ کے جو ہے نا گورنمنٹ کو سٹیبل کرنے کے لیے تو اس دوران میں روس نے اپنی فوج ایک لاکھ بیس ہزار فوجی جو ہے وہ افغانستان کے اندر اتار دی یہ ایک فوٹو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر کہ وہ فوج افغانستان کی طرف بھیجی جاری ہے روس کی طرف سے جیسے اب روس کی فوج افغانستان کے اندر داخل ہوتی ہے تو افغانستان کے اندر مختلف گروپس سامنے آتے ہیں فوج سے لڑنے کے لیے روس کو باہر کرنے کے لیے تو اس دوران میں جو مختلف گروپس تھے ان میں جو بڑے گروپ تھے وہ تھے ایک تھا حضب اسلامی گلبدن جس کے جو فاؤنڈر تھے جو لیڈر تھے وہ گلبدن حکمہ تیار تھے یہ وہ گروپ تھا جس کو پاکستان سب سے زیادہ سپورٹ کر رہا تھا اگیسٹ کس کے یو ایس ایس آر کی آرمی کے خلاف لڑنے کے لیے اسی طرح سے دوسرا گروپ تھا حکانی گروپ جس کے لیڈر تھے جلال الدین حکانی اور تیسرا تھا القاعدہ جس کے جو لیڈر تھے وہ اسامہ بن نادن تھے اب یہ سارے گروپس سب کی الگ الگ آڈیالوجی تھی لیکن یہ اس ٹائم پہ یہ سارے روس کے خلاف لڑ رہے تھے اس کی فوج کے خلاف اب باقی کنٹریز جیسے کہ سعودی عربیہ ہو گیا اور یو ایس ای انہوں نے بھی ان گروپس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا اگینسٹ یو ایس ایس آر اب دیکھیں کہ یو ایس اندر سے کدھر سے آ گیا آپ کو پتا ہے کہ روسیا اور یو ایس کی شروع سے ہی دشمنی ہے دشمنی کی اس بات پہ ہے کہ یو ایس ایس آر ایک کمیونسٹ کنٹری ہے وہ دوسرے ممالک کے اندر دوسرے کنٹریز کے اندر کمیونیزم پھیلانا چاہتا ہے لیکن یو ایس ایس کے خلاف تھا وہ ایک کپیٹلیسٹ کنٹری تھا وہ اس کے روکنا چاہتا تھا پھیلانے سے یہ ہم الگ ویڈیوز کے اندر ڈسکس کریں گے کہ کمیونیزم کیا ہے اور کپیٹلیزم کیا ہے تو ان کی جو میجر ان کے درمیان جو وار کی وجہ تھی وہ یہی تھی اب یو ایس ای نہیں چاہتا تھا کہ افغانستان کے اندر یہ ریشیا کی حکومت بنیں وہ بھی اس کو نکالنا چاہتا تھا تو اس نے بھی انڈائریکٹلی سپورٹ کرنا شروع کر دیا ان گروپس کو تاکہ وہ ان کو پیسہ دینا شروع کر دیا ان کو ہتھیار دینا شروع کر دیا اب جب اتنے گروپس روس کی آرمی کے خلاف لڑنے کے لیے سپورٹ بھی بہت سے کنٹریز کی تھی پاکستان کی تھی تو اس کو بھاگنا پڑ گیا یہاں سے اس کو اپنی فوج نکالنا پڑ گی وہ یہاں سے نکل گیا اور جاتے جاتے اپنی ایک کٹ پتلی حکومت بنا کے چلے گئے جس کے پریزیڈنٹ تھی ڈاکٹر نجیب اللہ لیکن جیسے یہاں سے روس نکلتا ہے افغانستان سے تو اس کی حکومت بھی کمزور پڑ جاتی ہے جو کہ انیس سو بیانوے کے اندر بلکل ختم ہو گئی تھی اب انیس سو بانوے کے اندر جیسے ہی یہ حکومت ختم ہوئی اب جو افغانستان کے اندر تھی وہ سیول وار سٹارٹ ہو گئی چار سال انیس سو نائنٹین نائنٹی ٹو سے نائنٹین سکس تک اب سیول وار کیا ہوتی ہے کہ ایک ہی ملک کے جب مختلف گروپس آپس میں لڑتے ہیں پاور کے لیے تو اس کا ہم سیول وار کہتے ہیں اب یہ جو ڈیفرنٹ گروپس تھے جو پہلے روس کے خلاف لڑتے ہیں اب انہوں نے پاور کے لیے آپس میں لڑنا شروع کر دیا تو اس دوران میں مختلف کنٹریز مختلف گروپس کو سپورٹ کر رہے تھے جو پاکستان تھا وہ سب سے زیادہ جو سپورٹ کر رہا تھا وہ حضب سلامی پارٹی تھی جو حکمتیار جو جس کے لیڈر تھی جبکہ جو دوسرے خلاف تھے جیسے انڈیا ہو گیا یو ایس ایس آر ہو گیا یہ اپوسٹ گروپس کو جیسے ربانی اور شاہ مسعود ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا ان کے درمیان سیولوار چلتی رہی اب شاہ مسعود نے کیا کیا کہ کابل پہ قبضہ جمع لیا اس کو کابو کر لیا اس کو اٹیک کر کے اسی دوران میں کیا ہوتا ہے کہ ایک نیا گروپ ایک نئی پارٹی سامنیت ہے جس کو آج ہم طالبان کہتے ہیں اس کی بنیاد رکھی تھی ملہ عمر نے انہوں نے ایک مدرسے کے اندر اپنے پچاس طالب علموں سے یہ بنیاد رکھی تھی اسی وجہ سے اس کو طالبان گروپ کہا جاتے ہیں اب یہ گروپ اتنی تیزی سے سامنے آیا کہ ایک ہی سال کے اندر پچاس سے پندرہ ہزار لوگ اس کے ساتھ جڑ چکے تھے اب اسی دوران میں جو پارٹی تھی حضب اسلامی جس کو پاکستان سپورٹ کر رہا تھا وہ تھوڑے کمزور ہو گئے اس کے کچھ ممبر طالبان کے ساتھ جڑنا شروع ہو گئے تو اب جو طالبان تھا وہ گروپ بہت تیزی سے سپورٹ کرنا شروع کر دیا جبکہ جو دوسرے تھے شاہ محسود اور ان کو کون سپورٹ کر رہا تھا انڈیا ایران اور ریشیا اب طالبان نے اتنی تیزی کے ساتھ قبضہ کیا کہ انہوں نے انیس سو چرانوے کے اندر سب سے پہلے قابل پہ ٹیک کیا اور اس کے بعد دو سال بعد انہوں نے کندھار پہ بھی قبضہ جمع لیا اب اس دوران میں طالبان نے اتنی تیزی سے قبضہ کیا کہ جو دوسرے گروپ تھے مسود اور ربانی وہ پہلے تو اپوسٹ تھے لیکن اب وہ اکٹھے ہو کے طالبان کے خلاف لڑنا انہوں نے شروع کر دیا اور اکٹھے انہوں نے ایک الائنس بنا لیا جس کو نورت الائنس بولتے ہیں باقی ایریا پہ کس نے طالبان نے قبضہ کر لیا اب دو ہزار ایک تک طالبان قریبا پورے کا پورا ہی افغانستان پہ قبضہ کر چکے تھے بہت چھوٹا سا ایریا تھا اب دو ہزار ایک میں کیا ہوتا ہے دو ہزار ایک اندر بہت ہی فیمس انسیڈنٹ نائن الیون کا واقعہ ہوتا ہے کہ پلان کریش ہوتا ہے ٹوین ٹاور پینٹاگون یو ایسے کے اندر تو اس طوران میں جیسے ہی یہ اٹیک ہوا تو جارج بوش جو اس ٹائم یو ایسے کے پریزیڈنٹ تھے انہوں نے جنگ شروع کر دی طالبان کے خلاف جس کو وار آن ٹیرر کہا جاتے ہیں اس میں انہوں نے کلیر کہا دیا دنیا کو کہ آپ یا تو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں یا ہمارے اگیسٹ ہیں یہ درمیانی راستہ جو ہے تو یہ درمیان میں کوئی نہیں ہوگا اب یہاں پہ جنرل پرویز میں شرف جو تھے انہوں نے پاکستان کی پالیسی کو بلکو ریورس کر دیا یعنی کہ اب تک جو پاکستان طالبان کو اور ان کو سپورٹ کر رہا تھا اب وہی ان کے خلاف کام کر رہے ہیں انہوں نے یو ایسے کو جو ہے اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا گئے اس طالبان تو طالبان کی حکومت کے خلاف جنگ چھیڑ دی اب پاکستان نے اپنی سرزمین استعمال کرنے کی کھلے چھٹی دے دی یو ایسے کو اب اسی کا خمیازہ بعد میں پاکستان کو بھگتنا پڑا جو کہ دہشت گردی کے شکل میں تھا اب طالبان کی حکومت جب وہاں سے ختم ہوئی ان کو بھاگنا پڑا وہ پاکستان کی طرف بھاگے بورڈر کراؤس کیا اب پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بورڈر ہے وہ ویسے کا بورڈر نہیں ہے جیسے کہ باقی کنٹریز کے ساتھ ہمارا ہے یہ بلکل پورس بورڈر ہے یہاں سے کیونکہ یہ جو علاقہ بہت ہی پہاڑی علاقہ اور وہاں سے یہاں جو ہے نا آرام سے وہ جا سکتے تھے تو انہوں نے کراؤس کر کے پاکستان میں آنا شروع کر دیا اور اس ٹائم پہ دو ہزار ایک کے اندر طالبان کی حکومت ختم ہونے پہ جو نئے پریزیڈنٹ وہاں پہ بنے وہ تے حامند کرزائی جو کہ دو ہزار چودہ تک بعد میں رہے دو ہزار ایک سے اب دو ہزار دو میں پاکستان کے پاکستان کے اندر اب دیشت گردی پھیلان شروع ہو گئے تو پاکستان میں نے بھی مختلف آپریشن شروع کر دیا جیسے کہ ضربی عذب ہو گیا القاعدہ کے خلاف اب جی ہوتا کیا ہے کہ پاکستان ادھر سے گورنمنٹ بھی افغانستان کی پاکستان کے خلاف ہے اور طالبان بھی کیونکہ طالبان کے خلاف پاکستان نے یو ایسے کو سپورٹ کیا تھا اب حکومت کا افغانستان حکومت کا پاکستان پہ یہ الزام تھا کہ انہوں نے جی طالبان کو سپورٹ کیا تھا تو وہ ہمارے خلاف ہیں یہ ٹینشن مزید بڑھ گئی جب دو ہزار گیارہ کے اندر پاکستان کے اندر اسامہ بن لادن کو مارا گیا تو اس سے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ دیکھیں کہ اسامہ بن لادن کو پاکستان نے شیلٹر پروائیڈ کی ہوئی تھی اسی طرح سے ایک اور الزام یہ کہ حکومت کا حکومت کا حکومت کا پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر آپریٹ کرتا ہے اور افغانستان کے اندر اٹیک کرواتا ہے تو یہ تو تھی پہلے کی بات اب دو ہزار پندرہ یا دو ہزار چودہ کے بعد آگے کی بات کریں کہ کیا ہوا دو ہزار چودہ کے اندر پاکستان کے افغانستان کے اندر الیکشن ہوتی ہیں اور وہاں پہ نئے سادر جو الیکٹ ہوتے ہیں وہ تھے اشرف غنی جو کہ پریزیڈنٹ بھی ہیں اور پاکستان کے تھے نواز شریف ان کے درمیان جو ہے میٹنگز ہوئیں اب جیسے ہی نئی حکومت بنتی ہے تو افغانستان کے جو لیڈر ہیں پیس ٹاکس کے لیے وہ ہیں عبداللہ عبداللہ اب دیکھیں کہ پریزیڈنٹ اشرف غنی ہیں لیکن وہاں جو جتنی بھی پیس ٹاکس ہوتی ہیں ملک کے اندر ان کو لیڈ کون کرتے ہیں عبداللہ عبداللہ انہوں نے دیکھا کہ اب طالبان کے ساتھ اگر کوئی مذاکرات کرنے ہیں تو وہ پاکستان ہی کروا سکتا ہے اور پاکستان سے بات کرنے کے لئے انہوں نے چین کو پکڑا ان کو پتا تھا کہ پاکستان کبھی بھی چین کو جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا انہوں نے چین سے کہا کہ آپ پاکستان سے کہیں اور طالبان کے ساتھ ہمارے مذاکرات کروائیں تو افغانستان اور پاکستان ان کے درمیان میٹنگ ہوئی کہاں پہ ہوئی یہ چائنہ کا ایک علاقہ ہے ارومچی اور اس لئے اس کو ارومچی ٹاکس بھی کہا جاتے ہیں اب اس میں پاکستان نے پوری جکین دہانی کروائی کہ وہ ان کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات کروائیں گے اور پاکستان نے ایسا کیا بھی جس کو بعد میں مری ٹاکس بھی کہا جاتا ہے پاکستان نے ان کے مذاکرات کروائے اور ان کو نام دیا ٹو پلس ون پلس ٹو انیشیئیٹیو کا وہ اس لئے کہ کیونکہ اس میٹنگ کے اندر ان ٹاکس کے اندر دو گروپ تھے افغانستان کے تھے کہ افغانستان گورنمنٹ اور طالبان اور دو تھے چائنہ اور یو ایسے درمیان میں پاکستان تھا اس لئے اس کو یہ نام دیا گیا اسی دوران میں کیا ہوتا ہے کہ دو ہزار پندرہ کے اندر جو فاؤنڈنگ فادر تھے جنہوں نے بنیاد رکھی تھی طالبان کی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو سارے مذاکرات چلنا سٹارٹ ہوئے تھے وہ دوبارہ سے وہیں پہ رک گئے پھر دو ہزار پندرہ کے اندر کیا ہوتا ہے دس سے طالبان کے ساتھ دوبارہ سے مذاکرات سٹارٹ ہوتے ہیں اسی طرح سے پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے انٹر سرویس انٹیلیجنس اور افغانستان کی جو انٹیلیجنس جنسی ہے جس کو انڈی ایس یا نیشنلیلیس ڈائریکٹریٹ سیکیورٹی کہا جاتا ہے ان کے درمیان بھی میٹنگز ہوئی امن کے لیے اور چار چار کنٹریز کا گروپ بنایا گیا جس کو قوارٹر لیٹرل فریمور کہا گیا جس میں یو ایس اے پاکستان چائنا اور افغانستان جامل تھے یہ سارے امن مذاکرات کے لیے کوشش ہو رہی تھی تو اسی دوران میں کیا ہوتا ہے کہ جو طالبان کا نیا لیڈر بنا تھا مولا عمر کے بعد مولا منصور اختر اس کو بھی مار دیا گیا بلوچستان کے اندر پاکستان کے اندر کس نے یہ کیا تو یو ایس اے کی ڈرون سٹائک سے اب دیکھیں کہ یہ کسی بھی کنٹری کی خود مختاری کے خلاف سب سے بڑی خلاف ورزی تھی جو کہ یو ایس اے نے کی اب حالات پھر دوبارہ خلاف ہو گئے ان کو وہ دوبارہ سے ٹھیک ایسے ہوئے کہ شنگھائی کارپوریشن اورگنیزیشن کا ایک سمیٹ تھا آستانہ کے اندر وہاں پہ نواز شریف اور اشرف گنی کے درمیان میٹنگ ہو اسی طرح سے جو چائنہ کے پریزیڈنٹ ہیں شی جنگ پنگ انہوں نے بھی آفر کیا ان کو مذاکرات کرنے کے لیے تو اس طرح سے کچھ کوششیں بیٹر ہونے لگی اگر مذاکرات کی طرف کچھ جانے لگے تو دو ہزار سترہ کے اندر ایک نیا اٹیک ہو جاتا ہے پاکستان کے اندر قرم اور کوئٹا کے اندر اٹیک ہوتی ہیں اور یہ اٹیک کرتا کون ہے اس کے اندر ملاوثت تحریک طالبان اور پاکستان اور اس کو سپورٹ حاصل تھی ایک تو را کی جو کہ انڈیا کی انٹیلیجنس اجنسی ہے جس کو ریسرچ انیلسیز ونگ کہتے ہیں اور افغانستان کی جو انٹیلیجنس اجنسی تھی اس نے سپورٹ کیا اب دیکھیں کہ جیسے ہی پاکستان کوشش کرتا ہے مذاکرات کرنے کی کوئی نہ کوئی ایسے کا اٹیک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ساری کی کوشش ہے وہ ویچ ہو جاتی ہے اب یہ ہوا اس کے بعد ہی ساؤتھ ایشیا پالیسی سامنے آگئی یہ کیا تھی ٹرمپ نے کہنا شروع کر دیا پاکستان کو بلیم کرنا شروع کر دیا کہ پاکستان شیلٹر پروائیڈ کرتا ہے ٹیررسٹ کو اور انہوں نے مزید فوجی افغانستان کے اندر بھیجنا شروع کر دی اور ٹینشنز بڑھنے لگیں اب ان ٹینشنز کو کم کرنے کے لیے اب ان ٹینشنز کے انکریز ہونے سے جو مذاکرات تھے وہ بلکل ہی رک گئے تھے اور ان میں بلکل خموشی آگئی تھی تو اس خموشی کو توڑا چیف آف آرمی سٹاف کمر جاوید باجوا کی وزٹ نے جو کہ اکتوبر دوہزار سترہ میں ہوا اس سے کیا ہوا کہ جو چاروں کنٹریز کا گروپ تھا کوارڈر لیٹر کارپریشن گروپ ان کے درمیان مذاکرات جو رکے ہوئے تھے وہ دوبارہ سے ریزیوم ہو گئے اور آزربائی جان کے اندر ہٹا فیش ہے کہ جو دوبارہ میٹنگ اس کے اندر پیس کو دوبارہ سے ریوائب کیا گیا اور ایک نیا ایکشن پلین شروعہ دوہزار اٹھارہ کے اندر افغانستان پاکستان ایکشن پلین فار پیس اینڈ سولیڈیریٹی اسی دوران میں مولا ریڈیو کی ڈیتھ ہوتی ہے جو کہ مین ماسٹر مائنڈ تھے اور ٹی ٹی پی کے تحریک طالبان اور پاکستان کے لیڈر تھے اور یہی سب سے بڑا لیڈر تھا جو کہ ان والد تھا پاکستان کے اندر جو انسیڈنٹ ہوا تھا ای پی ایس کا جو سکول کا اس کے بعد اب تک جتنے بھی مذاکرہ ہوت ہوئے تھے تو ان میں طالبان کی جو ڈیمانٹی وہ یہی تھی کہ یو ایس اے کو یو ایس اے کی فوج جو نیٹو کے ٹروپس ہیں ان کو یہاں سے باہر نکالا جائے اب یو ایس اے بھی بیس سال میں طالبان کو ہرا نہیں سکا تھا کیونکہ یہاں علاقہ ایسا تھا کہ ٹکنالوجی کام نہ آسکیں تو انہوں نے اب آخر کار فوج کو نکالنے کا فیصلہ کر لیا اسی دوران میں جو سفارتی نمائندہ تھا یو ایس اے کا ظلم خلیلزاد انہوں نے زید کی کہ جاتے جاتے کیوں نہ افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے اور طالبان ہے ان کے درمیان جو ایشوز ہیں جو بھی ان کے مسائل ان کو ریزول کیا جائے تو اس کے لیے میٹنگ بھی رکھی گئی تھی ٹرمپ نے کیمپ ڈیویڈ میں میٹنگ رکھی جس میں طالبان کے لیڈر آشرف گانی کو بلایا اور سیکریٹ میٹنگ رکھی اسی دوران میں ہوتا کہا ہے کہ کابل کے اندر یو ایس اے کے سولجرز پہ اٹیک ہو جاتا ہے جیسے یہ اٹیک ہوا ٹرمپ صاحب اپنے وعدے سے مکر گئے انہوں نے ٹویٹ کر دیا جو کافی فیمز بھی ہوا تھا کہ انہوں نے کہا جو پیس ٹارکس کے لیے جو میٹنگ ہوئی تھی اس کو کینسل کر دیا تو اس پہ طالبان نے بھی پھر ریاکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ وائلیشن کرتے ہیں تو انہوں نے مزید دھمکیاں مزید جو سولجرز پہ اٹیک کرنے کی دھمکی دینا شروع کر دی اب کی جو صورتحال ہے اب کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ یو ایس اے اپنی فوج کو نکال تو رہا ہے کیوں کیونکہ ایک تو وہ طالبان سے لڑ بھی نہیں سکتا مزید اور وہ مائدہ بھی کر چکا ہے لیکن وہ یہاں پہ رکنا بھی چاہتا ہے یہاں پہ رکنے کی ایک وجہ تو وہ یہی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ دوبارہ سے طالبان وہ ٹیرسٹ گروپ دوبارہ سے پاور میں نہ آ جائے اور نائن لیون جیسا واقعہ نہ ہو جائے لیکن ایک اور وجہ ہے جو اصل وجہ وہ دہشت گردی سے لیٹر نہیں ہے وہ یہاں پہ افغانستان میں رکھ کے چائنہ پہ نظر رکھنا جاتا ہے کیونکہ چائنہ نے اپنا ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے جس کو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو کا نام دیا گیا اس کے تحت وہ روڈز کا ایک جال بچھار ہے جس کا افغانستان بھی ایک حصہ ہے وہ افغانستان سے روڈ کو گزار کے یورپ تک جانا جاتا ہے اب یو ایس اے کو پتا ہے کہ اگر اس کا یہ پروجیکٹ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کو سپر پاور بننے سے کوئی نہیں روک سکتا اب اس کے لئے وہ بہانے ڈونڈ رہا ہے کبھی پاکستان سیڈے مانگتا ہے تو وہاں سے تو اس کو کلیر دو ٹوک جواب مل گیا خان صاحب نے کہ اب مزید ایسا کچھ آپ کو فیور نہیں ملنے والی اور کبھی خبر سامنے آتی ہے کہ وہ چھے سو پچاس سولجرز کو یہاں پر رکھے گا اپنے آفیسز اپنی میسیزز کی حفاظت کے لئے لیکن اس پہ طالبان نے بھی کلیر کر دیا ہے کہ اس پہ اگر طالبان کی طرف سے کوئی ریکشن آتا ہے تو اس کا ذمہ دار یو ایسے خود ہوگا اب ہم اینڈ پہ ٹاپک کنکلوڈ کریں گے ان ہرڈلز کی ان فیکٹرز کی بات کر کے کہ جس کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے گورنمنٹ کے درمیان آمن نہیں ہو رہا تو سب سے پہلا جو سمجھا جاتا ہے وہ ہے پاکستان سٹیٹک ڈیپت پلیسی پہلے تو یہ اس کو کلیر کرتے ہیں کہ سٹیٹک ڈیپت ہوتی کیا جیز کیسے چیز کو بولتے ہیں تو اگر فرض کریں کہ دو اپننٹ کنٹری ہیں دو مخالف کنٹری ہیں دو دشمن کنٹری بورڈر شیئر کرتے ہیں جیسے کہ انڈیا اور پاکستان ہو گیا تو اگر ایک کنٹری دوسرے پہ اٹیک کرتا ہے تو جو سامنے والا کنٹری ڈیفینڈ کرنے کے لیے اگر اس کو پیچھے ہٹنا پڑے کو حکمت عملی اپنانے کے لیے اپنے پیچھے ہیڈکوارٹر کی طرف ہٹنا پڑے تو اس کے پیچھے ہٹنے کے لیے سپیس کتنی ہے وہ ڈیسٹنس جو ہے وہ بورڈر سے لے کے پیچھے ہیڈکوارٹر تک لیے زیادہ بیٹر ہوتا ہے اب بلیم کرتے ہیں انڈیا اور افغانستان وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی اگر ایریا کی بات کیجئے تو پاکستان لیندھ میں تو زیادہ ہے لیکن ویڈت اس کے کم ہے تو وہ افغانستان کو ایزا سٹریجک سٹریجک ڈیپت پولیسی کے تحت کنٹرول کرنا چاہتا ہے وہاں پہ اپنا کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کو استعمال کر سکیں تو ایک بلیم تو یہ ہے جو افغانستان نہیں چاہتا اس وجہ سے دوسری ریزن ہے جی ڈیورین لائن جو کہ وہی پختونستان والا مسئلہ آگیا کہ وہ ڈیورین لائن کو ماننے سے انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پختونستان الگ سٹیٹ بنائے جائے اور جی ہم اس بانڈری کو نہیں مانتے تیسری ریزن وہ ہسٹوریکل جو کہ طالبان کو سپورٹ کرنے کا بلیم ہے کہ پاکستان جو ہے وہ طالبان کو شیلٹر پروائیڈ کرتا ہے ان کو سپورٹ کرتا ہے ٹیک کرواتا ہے تو وہ ایک الزام ہے تیسرے نمبر چوتھے نمبر پہ جو آ جاتا ہے وہ ہے انڈیا کا رول اب انڈیا کبھی بھی کوئی بھی واقعہ پاکستان اور افغانستان کا جو آپس میں دشمنی جو بھی حالات جب بھی خراب ہوتے ہیں تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھانے کا کوئی بھی موقع انڈیا نہیں جانے دیتا وہ اپنی جو ایجنسی ہے انٹیلیجنس جنسی راج اس کو ریسرچ انیلسیز ونگ بھی بولتے ہیں تو اس کو یوز کرتا ہے انڈی ایس کے ساتھ مل کے پاکستان میں افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر کے ٹیرر ٹیکس کرواتے ہیں اب اتنی ٹینشنز پہلے ہی تھی کہ افغانستان کے ساتھ ایک نیا مسئلہ جو کھڑا ہو گیا وہ ہے ایک وارٹر کنفلیکٹ آ گیا وارٹر کنفلیکٹ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کابل لیور ہے جو کہ افغانستان کے گیارہ صوبوں سے ہو کر کوہ ہندوکش سے پاکستان میں انٹر ہوتا ہے اور اٹک کے قریب درائے سندھ میں گرتا ہے تو اب یہاں پہ درائے کابل پہ اب یہ بھی انڈیا کی ہی ایک پلان ہے اس کو کہہ سکتی ہیں کہ اس پہ ایک شہتوت ڈیم بنایا جائے کابل لیور پہ تو اس ڈیم کے بنانے سے کیا ہوگا کہ جو کابل لیور ہے یہ پاکستان کے کے پی کے جو تین علاقے ہیں نشیرہ چار صدہ اور پشاور کی بات کی جائے تو یہاں کا جو ایٹی پرسنٹ لینڈ ہے جو ایگری کلچر نیڈز ہیں وہ پوری ہوتی ہیں کابل لیور سے اس کے علاوہ لاکھوں پاکستانی جہاں کے پینے کا پانی وہ بھی یہیں سے استعمال کر رہے ہیں تو اگر وہ اس پہ ڈیم بناتے ہیں تو اس کا جو بہو ہے وارٹر کا وہ سکسٹین سے سیونٹین پرسنٹ کم ہو جائے گا تو پاکستان جو کہ پہلے ہی پانی کی کمی کا سامنا ہے تو پاکستان کو مزید وہ کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتے ہیں آخری وجہ ہے کہ افغانستان کے اندر گروپس بہت زیادہ ہیں اگر کوئی ایک پارٹی ہوتی اس کے ساتھ پاکستان مذاکرات کر سکتا تھا اب ایک کے ساتھ حکومت کے ساتھ مذاکرات کرتا ہے تو طالبان اس پہ رضا من نہیں ہوتے اسی طرح سے طالبان کے ساتھ کچھ مذاکرات پہ پہنچتا ہے تو اس پہ حکومت جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہوتی تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ ان کے درمیان کوئی خاطر خواہ کوئی بھی مذاکرات نہیں ہو سکی